اسلام علیکم ڈس ایز میکر بیلو بنا خوش شام دید میرے یوٹیوب چینل پر آج آپ کے ساتھ بہت خوبصور سٹیپ کٹنگ شیئر کروں گی ملٹی سٹیپ کٹنگ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پساند آئے گی یہ میری موڈل بہت کپلی سی پیاری سی ہے جو بہت خوش ہے کہ میں آج کٹ کروانے آئی ہوں اور اس سے لینٹھ نہیں کم کرنی اور فرنٹ سے شورٹ رکھنے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کے ہر کو ٹینگل پری کیا سٹیٹ مارک نکالی اور فرنٹ سے ہم ان کا ایک بیل سیکشن نکالیں گے جی ایک ڈیپ لی بیل سیکشن لیا ہم نے اس کو نیٹ کیا فرنٹ پر لگتے ہوگے اس کو ٹویسٹ کیا ٹویسٹ کرتے ہوگے اس کو ہم ایک زیب زیگ سٹائل میں اس کو کٹ کریں گے دیکھیں کٹ کے اور یہ سائیڈ پہ بہت اچھا ہی ان کی لکک کٹی ہے دیکھیں بہت خوبصورت اب اس کو ہم مزید سٹیپ دینے کے لیے مزید اس کو اسی سٹیپ کو پھر پکڑا اور اس کو فل اس کو ٹویسٹ کر دیا جیدہ سا ٹویسٹ کرنے کے بار اینڈ پہ ہم اس کو اپنا زیگ سٹائل میں اس کو پنچ کریں گے اس کو پنچ کیا اور پھر اسی رول کو صدہ کرتے ہوئے اس پہ ہلک ہلک سا پنچ کریں گے اور اس میں مزید بہت ہی خوبصورت اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کے سٹیپ پہ جاتے ہیں ملٹی سٹیپ پہ جاتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لوگ آتی ہے اس میں آپ کے خیر کی لینٹ بھی کام نہیں ہوتی لیکن بہت ہی خوبصورت اس میں سٹیپ پہ جاتے ہیں پھر نیکس نے سٹیپ پکڑا اور اس کو پلیئر شیز میں اس کو کٹ کر دیا اسی طرح ہم سٹیپ پہ ساتھ سٹیپ ملائیں گے نیکس سٹیپ میں نے لیا اور ٹینگل فری کیا آپ نے اس کی کلائنٹ کی موڈل کی نیک ٹیڑی کی اور نیکس سٹیپ کو لیتے ہوئے پہلے سٹیپ کے ساتھ بناتے ہوئے اس کو ہلکا ہلکا جو ہم نے اس کو لیس کر دے دیا ایک سیٹ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہم دوسری سیٹ پہ آئیں گے اور جو ہمارے اوپر پہلا سیچن تھا پورٹ کا اسی سیچن کو گائیڈلین لیں گے اسی سیچن کی گائیڈلین لیتے ہوئے ٹینگل فری کرتے ہوئے ہم ہلکا سا لیس کر کریں گے کیونکہ ہم نے فرنٹ سے بہت زیادہ شورٹ نہیں کرنے لیکن ایک اچھی لک لینی ہے جی وہ ہمارے کٹ کرنے کے بعد ہم نیکس سٹیپ پکڑیں گے ہم نے اس کو ٹینگل فری کیا اور پہلا سٹیپ جو ہماری فنگر کے اندر ہے اسی کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے اس کو لیئر شیپ میں کٹنگ کر دی اوپسی سیٹ پہ آپ کی موڈل کی کلائنٹ کی نیک کو نیچے ہی ہے دیکھیں بچوں کی بار بار گردن ہیل جاتی ہے آگے کی طرف آ جاتی ہے لیکن آپ اس کو سیٹ کریں گے اور ٹینگل فری کرتے ہوئے سٹیپ کچھ ساتھ سٹیپ ملاتے ہوئے اس کو ہلکا سا لیئر دے دیں گے کیونکہ انہوں نے لینٹھ ان کی کام نہیں کرنی تو ہم نے ایک اچھی سی شیپ دینی ہے اور اسی طرح ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں شولڈر سے بیک پہ اپنی گارڈ لین کو ساتھ لیتے ہوئے ہم کٹ کریں گے اب ہم بیک پہ آگئے ہیں بیک پہ بھی اسی طرح ہم سٹیپ کچھ سٹیپ ملائیں گے اور اس کو ایک اچھی سی شیپ دیں گے دیکھیں ان کی کٹنگ اس طرح کی ہو رہی ہے جیسے ہم نے ٹرم کرنا ہے کیونکہ خیر آدھی انچ ہوتی ہے ایک انچ ہوتی ہے لیکن بہت ہی کام ان کی لینٹھ ہم نے کھا رہے ہیں اب دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح ہم نے پہلا سٹیپ پکڑا اسی گارڈ لینگ لی اور اسی سٹیپ کو گارڈ لینگ کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو لیئر سکٹ میں کٹ کر دیا جی اب ہم پیچھے سے ٹینگل فری کریں گے پیچھے سے انہیں ہمیں یو شیپ نہیں دینی بی شیپ دینی ہے تو اس لیے جو تھوڑی سی شیپ ہماری ڈسٹروپ ہے کیونکہ ہم نے پہلے یو شیپ میں دی تھی اس کو نیٹ کیا تھا اب ہم بکیدہ طور پر ہلکا سا ان کو بی شیپ میں دے رہے ہیں کہتنی خوبصور نیچر سی بھی آئی ہے اور اسی طرح آپ کریں گے تو آپ کی بھی لینٹھ کام نہیں ہوگی اور یا خوبصور سی لک آپ کے پاس آ جائے گی اب ہم نے ایٹو ایٹ پارٹیشن لیا اس کو پر کیچ کیا اور نیچے سے ہم نے 45 کی ڈگری پر لاتے ہوئے اس کو اپنا سٹیٹ کٹ دینا ہے اسی طرح نیکس ٹیپ پکڑا اس کو 45 ڈگری پر لے کریں اور دیکھیں میں نے بالکل سٹیٹ اس کو کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کیچ بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹویس بھی اس لیے کر دیئے ہیں تاکہ سٹیپ نیکس ٹیپ پکڑیں دو اس کے اندر میکس نہ ہو اسی طرح نیکس ٹیپ پکڑا اس کو ٹویس بھی پر لے کر اس کو سٹیٹ کٹ کیا اور اب ہم دوسری سیٹ پر آتے ہیں وہ بھی ہمارا اسی طرح ہوگا ہم نے سٹیٹ کیا اس کو ٹھینگل پری کیا 45 ڈگری پر لاتے ہوئے اس کو بالکل اینڈ سے سٹیٹ کر دیا گائیڈ لینہ آپ کی نیچھے فنگر میں ہوتی ہے اس کو لیتے ہوئے بلکل سٹیٹ کٹ کرنے نیکس ہم نے سٹیپ پکڑا کرونی اریہ کا تقریباً او شیب میں اور اس کے رائٹ اینڈ لیفت پر جو آپ کی گائیڈ لینہ اس کو لیتے ہوئے ترمیان سے آپ نے یو شیب میں اس کی کٹ کر دینی اور پنچنگ کر دینی یہ ہمارا کرونی اریہ کا سٹیپ ہو گیا اور اس کو فرنٹ پر لاتے ہوئے آپ نے پھر اسی طرح لانا ہے اور جو آپ کی رائٹ اینڈ لیفت پر جو آپ کی گائیڈ لینہ اس لی کے مطابق میٹ سے آپ نے کٹ دینی ہے تو آپ کے درمیان میں بہت خوبصورت آپ کے سٹیپ آ جاتے ہیں اب درمیان میں پھر ہم مانگ نکالیں گے اب ہم جو میڈ والا حصہ ہے وہاں پہ کٹ کریں گے نیچے والے سے پھر ہمارے سٹیپ آگئے ہیں اور کرونی رے پہ بھی آگئے ہیں میڈ والے اس سے پھر ہم سٹیپ دیں گے اور یہاں پہ ہم ہم تقریباً سیونٹی فائف کی دگری پہ لا کے اس کو کٹ کریں گے کرونے ریاں ہم لے کے گئے تھی نائنٹی فائف کی دگری پہ نائنٹی کی دگری پہ اور یہاں پہ میڈ پہ ہم سیونٹی فائف سیونٹی دگری پہ ہم لے کے اس کی رائٹ این لیفت جو ہماری گائی لائن ہے اس کو لیتے پہ ہم نے میڈ میں بلکو سٹیٹ کٹ کرنے ہماری فینگر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا جو نیچے ہر سٹیپ ہے اس کو لیتے پہ اس کے ساتھ ملائیں گے اور اپنا سٹیٹ کٹ دیں گے پھر نیکس ہم فرنٹ پہ آگئے فرنٹ پہ بھی آپ اسی طرح سیونٹی فائف کی دگری پہ لاتے پہ آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے رائٹ این لیفت آپ کے پاس ہائیڈ لائن ہے اور میڈ سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے ٹویسٹ کرتے ہوئے تاکہ ہمارا جو سٹیپ ہم کرتے ہیں وہ سپرے لے آپ اس کو اگر آپ ہینڈل نہیں کر سکتے آپ ساتھ ساتھ بینڈ بھی لگا سکتے ہیں جیسے اس کو کیچ کر لیں پھر میں نے سٹیپ پکڑا اوپر سے آپ کو پر نظر آ رہا ہے جو میرے کرون ایریا کا سٹیپ تھا اور نیچے سٹیپ تھا اس کو ساتھ ملاتے ہوئے درمیان سے آپ نے ایکسٹر ہیئر کو کٹنگ کر دینی ہے اپنی گائیڈ لائن کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے اسے کے مطابق کے جب آپ ورک کریں گے تو بہت ایسی سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور بہت خوبصصت آپ کا کٹ ہوگا اسی طرح ہم دوسری سیٹ پہ بھی کر رہے ہیں جی نیکس اب ہم فرنٹ پہ آگئے ہیں تو فرنٹ پہ ہم فرنٹ کی طرف لاتے ہوئے اس کو کٹنگ کریں گے دقریبا ہم 60 دگری پہ لاتے ہوئے اب فرنٹ پہ ہم آئے ہیں کرونے ایریا پہ کرونے ایریا پہ ہم 20 سیکشن لے رہے ہیں 20 سیکشن لیتے ہوئے اس کو بلکول 90 دگری پہ لے کے آئیں گے پیچھے سے ہمارا کرونے ایریا کا کٹ ہے اور فرنٹ سے ہمارا 20 سیکشن ہے اور اس کو لیتے ہوئے ہم پنچنگ کرتے ہوئے ایک فین کی شکل میں اس کا کٹ لیں گے یہاں پہ آپ کا فرنٹ پہ اور کرونے ایریا پہ بہت ہی خوبصور سٹیپ ملٹی سٹیپ پاتے ہیں امید ہے کہ آج کا کٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا پلیز لائک شیئر کمنٹ سائن میرے ویڈیو اور سسکرائب ٹو میری یوٹیوب چینل یہ میری فائنل لک ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصور ملٹی سٹیپ ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ میری موڈل بہت اپی ہے اس سے اپنے ہیئر بہت ہی زیادہ پسند آئے ہیں تھینکیو سو مچ شزاک اللہ جی موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی